کافی دن سے گھر پہ کھا کھا کہ ہم لوگ تھک گئے تھے ہم نے کہا چلو آج نا پیزا کھاتے ہیں اور سب سے جو بیسٹ پیزا ہمیں لگتا ہے نا فیصل آباد میں ہے وائٹ کیسل کے نام سے اس کی دو برانچیز ہیں ایک جناک لنی میں اور ایک پتہ نہیں کہاں پر ہے ان کا پیزا اگر آپ نے ٹرائے نہیں کیا تو لازمی ٹرائے کرنا اس کا سکوئر میں بھی ہوتا ہے لارڈ اور راؤنڈ میں بھی ہوتا ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی جو ڈو ہوتی ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بہت باریک ہوتی ہے اور اس کو پر مٹیریل بھی اچھا لگا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ سب سے اچھا پیزا لگتا ہے یہ دیکھیں ذرا اس کی ڈو ذرا بھی موٹی ڈو نہیں ہے بلکل باریک سی ڈو ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کرنا جو فیصل آباد میں رہتے ہیں یہ لوگ چیلی فلیکس اور ساتھ میں گارلک پاورڈ اور الک سے دیتے ہیں اگر کسی نے ڈالنا ہے تو ڈال لیں میں نے پہلی بارہ چیلی فلیکس تھوڑے سے ڈال لیں تو کھا کر دیکھتی ہوں کیا بنتا ہے زیادہ صبح اس سے لگتا ہے یہاں پھر نور میں لگتا ہے اگر آپ نے یہ طریقہ ٹرائے کرنا ہے تو اپنے رسپے کرنا ہے پھر صبح اٹھ کے آپ نے مجھے بدعائی نہیں دینی کہ یہ کیا ہو گیا حلیمہ میزہ کھالی حلیمہ نے ادھر دیکھو لاؤ مجھے دو حلیمہ ٹیشو دے دو مجھے دے دو ٹیشو ٹھینک یو آدھی رات کی بھوکا علاج گور بھوک لگی تھی کوپون ایک بھوک لگی تھی ہم میں کیا کروں مجھے چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں مجھے گا بتا کیا ہوئے ڈالا کیا بھٹر چلو کھولا چلو کھولا چلو یہ ہر بار کہتی ہے کہ میں نے اتنے نہیں بنانے تھوڑے سبنا نے پھر اتنے زیادہ بنا لیتی ہے پھر ہمیں کہتی ہے تم کھالا تم کھالا تم کھالا آپی کہتی ہے میں نے نمکین نہیں کھانے بڑی آپی تو مجھے نا وہ ڈال کے دو مچھے پھولے مچھے بنا کے دو مچھے پوکنڈ بنا کے دو پھولے اب اس میں شکر ڈال کے میٹھے پھولے تو وہ بنا دے گی میٹھے کتنی کی شکر ڈالوں بہت سے شکر کا تھوڑا سائل میں فرائی کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے اور پھر اس میں پاپکرن ڈال دینا ہے ویدی پاپکرن پھولے پھولے خیر ہم نے بھول میں بھولے بنا لیتے بنا لیتے پھدا نہیں اس کے بنتے کی نہیں پچھے کو بن جاتی ہے بن جانے ہیں مجھے نہیں پوتا بن میں کی نہیں تری شیف ہون دا کو سیادہ ہے ہے یہ پہ پھولے پھولنے شروع ہے یہ دیکھیں یہ کامل پھولے ہے کامل پھولے پھولے رہی ہو گیا ہے تو کیوں میری بی سٹکر آنے رہنے ہیں کیے پھولے دیکھو نی پھولے کیا ہندہ ہے نہیں پھولے یہ جل گئے ہیں یا پہ شکر ہے ہمارا دماغ ساٹھا ہے شکر ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ میں فریز میں سیف کرنے لگے اللہ چوب کر جا کوڑے ہو رہے ہیں اب میں نے دسا چوب کر جا میں باہر گئی تھی اور نہ ساڑ گیا یہ نا لکھے تو بائی چلے گئی تو وہ جو شکر تھی نا وہ جل گئی اب اس کو شورٹ پیکنگ کر کے نا اس کو باسکر میں نا اس کو باسکر میں جسٹ کر دو اس کو تاکہ امی کو پتا نہ چلے جب بھی سے کوئی بٹن ٹھوڑتا ہے نا اسی طرح کرتی ہے چپ کر کے نا اس کو باسکر میں چھپا دیتی ہے نیچے کر کے مجھ سے کوئی بٹن ٹھوڑتا ہے نا بھی چھپاتی ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ نا کوئی بٹن ٹوٹا بھی ہے بچاری ہمیں ڈونڈتی رہ جاتی ہیں اور گلاس کٹھے گیا میں ناشتہ کرنے لگی ہوں تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں یہ والا سینڈوچ میں آکے کھا ہوں جس میں اس طرح ایک ایک لے کے بول اس کو میں نے نا اچھی طرح کچومر کر لیا اس میں نمک اور کالی میچس میں ڈال لیا تو اس میں ویسے تو مائنیز ڈالتے ہیں لیکن میرے پاس مائنیز ختم ہو گئی تھی تو میں نے کہا جب اس ہی میں ایڈ کر لیا اور اس کے ساتھ میرے پاس یہ سوس پڑی تھی جو آپ ہی نے لی تھی اپنے اپنے لیے نا گروسٹری سٹور سے لی تھی یہ والی تو میں اس میں یہ ایڈ کر دوں گی مائنیز کی جگہ پہ پھر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اور میں نے اب تھوڑا سا اس پہ اور ڈال کے تو بریٹ کو کرم کر لینا دوسری طرف یہاں پر ابو کے لیے دلیا بن رہا جب ابو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو امی کہتے کہ چلو دودھ والا دلیا بنا دو ابو کو تو آپ پینے رکھا ہوئے وہ دوسری طرف ہم لوگ ناشتہ چاہے بھی ریڈی ہو گئی ہے بس مٹیریل بریڈ میں لگانے کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر لگائے خیرہ لگایا اور بھی بس یہ ریڈی ہو گیا مزیدار سے سنوچ ساتھ میری چاہے بھی ریڈی ہو گئی ہے کھانے میں آسانی کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے میں نے بیچ میں سے کاٹ لیا اور دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اگر انڈا بریڈ ہم بیسے بھی کھاتے ہی ہیں اگر آپ نے اس طرح سے کبھی نہیں ٹرائے کیا تو لازمی ٹرائے کرنا بہت مزے کا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے گندی بچی یہ کیا کیا ہے چلو ٹھاو اس کو کیا ہوا کیا ہوا سین کو کیوں اچھا مجھے بتائیں بتائیں اچھا مجھے بتائیں کہ مٹھائی کس کس کو پسند ہے ہمارے گھر میں تو مٹھائی اتنی پسند کی جاتی ہے مطلب میتھی کوئی بھی چیز ہو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ایک آنٹی ہے ہمارے جانے والی کلوز ہیں تو ان کی بیٹی نا ماشاءاللہ کمیشنر لگ گئی ہے تو وہ لے کیا ہی ہے مٹھائی اگر وہ یہ بلوگ دیکھ رہی ہیں تو ان کو ہماری طرف سے بہت بہت زیادہ مبارک ہو ہمیں دل سے ان کے لیے بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ساری سٹڈی نا سکولرشپ پہ کمپلیٹ کیا اب وہ اپنی جو بھی سٹارٹ کر رہی ہیں تو نیکس کے لیے ان کو بیسٹ آف لگ ہی گھر جا رہے ہو ادھر دیکھو لیما جا رہی ہو بائی بائی کر دو بائی بائی کر دو لیما تو جا رہی ہے اپنے گھر ماشاءاللہ کتنا پیارا موسم ہے آج سنسیٹ ہوا بھی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی موسم اتنا اچھا لگ رہا ہے نا مجھے تو بس سڈیوں کو انتظار ہے بس جلدی سے سڈیوں آ جائیں مزہ ہی آ جائے گا ویسے ابھینا راتیں تھنڈی ہوئی ہیں لیکن دن میں بہت زیادہ گھرمی ہوتی ہے دو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آج سورج جتنا نظر نہیں آیا تو موسم بڑا اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہوتی ہیں امیروں کی نشانیاں اتنی ان کو آخر آئی ہوئی ہے کہ دن کے ٹائم بھی انہوں نے لائٹیں بند نہیں کی بہتہ نہیں پیسے آگئے چلی جی آج کا جو بلوگ ہے یہاں پہ اس کو انڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا نہیں اچھا لگا لگ ہے اگر آپ کو ہمارا بلوگ اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کر دے شیئر کر دے اور آج کی چینل میں آپ کو بالکل میں نظر نہیں ہے چینل کہہ رہی ہوں ویڈیو میں نظر نہیں ہے کیونکہ میرے طبیعت خراب تھی مجھے بخار تھا تو معذرت ہے طبیعت خراب ہونا تو تمہاری اتنی زبانہ چلے تمہیں پتہ ہے کتنا زور لگا کے اچھا جب اس کو بخار ہوتا نا یہ اتنا بولتی ہے نا اتنا بولتی ہے نا کہ اگر آپ نے کہتا ہے کہ اس کو بخار ہے ہی نہیں کیونکہ مجھے نید نہیں آتی اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی وجہ سے نا آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو میں ہم نے اسلام دعا والا سیشن نہیں کیا کیونکہ یہ مجھے سارے دن میں یہ ہاتھ ہی نہیں ہے نظر ہی نہیں ہے پھر اس کو میں نے تنگ نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں تو انڈ پر ہی کر لیں گے ٹھیک ہے تو کل ملیں گے پھر نہیں سب خوش نہیں کے ساتھ ٹھیک ہے تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں ہم اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ جی